اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اگرام احمد آباد کی آئیشہ نامی لڑکی جو دردناک واقعہ قل سے سوسیل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جسے پورے بھارت کے مسلمان ہی نہیں پورے دنیا کے مسلمان اور ساری انسانیت گمزدہ ہیں جیہا ناظرین اگرام دردناک خبر واقعہ پیش آئی اسی کو لے کر کل ایکو مارچ دوہزار اکویز بروزے پیر آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نیوی اپنے طرف سے اوفیشیل طور پر ایک بڑا بیان جاری کیا ہے جیہا ناظرین اگرام لکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو بچانے کے لیے سماج کے جہز کے لانت کو ختم کرنا ضروری ہے گجرات کے احمد آباد کے آئیشہ عارف خان کے خودکشی کی واقعہ پر جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اظہار گم یقوم مارچ دوہزار اکویز گجرات کے احمد آباد کے رہنے والے آئیشہ عارف خان کی سسرار والے کے بڑے سلوک جہز کے متعلق سے تنگ آئے آ کر سابرمتی ندی سے میں قد کر خودکشی کرنے کی واقعہ سماج کے لیے ہر طبقے کے رنگ کو افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے واقعہ وہی دوسری طرف سماج کے جہز جیسے بری خاتمے سے بحض بہت تیج ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب اس واقعہ کو افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ بہت ہی دل دہلانے والا اندورناک واقعہ ہے دل دوست واقعہ کو ایک حدثے کے طور پر دیکھنا چاہیے اس کو مذہبی رنگ دینا کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس طریقے کی واقعہ کسی بھی سماج کے لیے افسوس نہ کی اور سماج کے اس کی وجوہات کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اس واقعہ سے تمام لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے اور معاشرہ سے جہیز کی لعنت ختم کرنی چاہیے جہیز کے لیے سسرار والے لڑکیوں کو پریشان کرنا بہت گھٹیا حرکت ہے سسرار میں بہوکی ساتھ با اخلاقی معاملہ کرنا چاہیے ان کو پریشان کرنا نہیں چاہیے جہیز کے نام پر ان کو تنگ کرنا بار 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 تانہ دینا مائیکے سے روپے سامن لاکر لانے کا مطالبہ کرنا انہیں جہنیٹ ٹورچر کرنا اچھی بات اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے سریعت میں جہیز لینا اور دینا دونوں حرام ہیں لیکن لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے مزید کہا آل انڈیا پرسنل لابورڈ کے تحریک اس سلسلے میں چل رہی ہے اور تفیم شریعت کومیٹی نے خاص طریقے پر صوبوں میں اجلاس کر کے لوگوں کو اس پر متوجہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو زیادہ زیادہ اس مسئلے پر توجہ دینا چاہیے اور اس برائی کی برائی ذات سے ختم کرنے کے لیے آل انڈیا پرسنل لابورڈ میں اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے ہر انسان اپنے گھر سے اپنی شروعات کرنے کی عظم کریں نہ اپنے نہ اپنے نہ اپنے بچوں کی شادی میں جہیز لینا ہے نہ بچے کے شادی میں جہیز دینا ہے پوری معاشرے سے جہیز کی بیماری ختم ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی لڑکیوں کو انتہائی اقدام کرنے کی موبت نہ آئے اور معاشرے کے اندر کوئی نامناسب صورت حال پیش نہ آئے حضرت جنرل سیکریٹری سیکریٹری بوڑ حضرت جنرل سیکریٹری بوڑ آگے کہا آل انڈیا مسلم پرسنال بوڑ انسانوں سب طور پر مسلمان سے یہ اپیل کرتا ہے وہ اپنے اندر جہیز 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 لینا محسوس کرنا جس گھر میں لڑکا ہے اس گھر میں لڑکی بھی ہے اگر وہ اپنے بہو کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے ان کے بیٹی کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا آپ کے گھر میں جو بہو ہے وہ کسی کی بیٹی ہے جس جسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دیں تو آپ کو بھی چاہیے بیٹی اپنے گھر بھار چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے اس کی بیٹی سمجھ کر اور اپنے کوئی بھی عمل سے ذہنی اور جشمانی تکلیف نہ پہنچائیں ہر آدمی اس کی عادت ڈالے گا تو کسی بیٹی کی ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا سماج کے اور خاندان میں توازن قائم کرنے کے لیے اس طریقے کی بری رشم کا پوری طاقت کے ساتھ پوری بائیکٹ کرنا چاہیے ناظرین جنرل سیکرٹیری بورڈ جہاں تک خودخوشی کا تعلق ہے ہر سخص کو سمجھنا چاہیے کہ جان اپنی آمانت نہیں ہے بلکہ اللہ کی آمانت ہے اس کی کسی طرح سے برباد بربادی نہیں کرنا چاہیے اور اسلام نے کسی بھی حال میں خودخوشی کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام کے تعلیمات کا اثر یہ ہے مسلمان کے اندر خودخوشی کی واقعات بہت کم ہوتے ہیں اسی طرح جہیز کے لیے مار پیٹ کرنا جالا دینا قتل کرنا اور جہیز کی وجہ سے خودخوشی کرنے کی واقعات مسلمان کے واقعات میں دوسری مذہب کے ماننے والے میں بہت زیادہ ہے لیکن اس معاملے میں اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ مسلمان خاتون کا معاملہ ہے اس کی پبلیسیٹی کرنے کی لوگوں کو تاثر دینا کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کی اندر خودخوشی کی بہت واقعات ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہے جاری کردہ ڈاکٹر محمد وقار الدین لوی لطیفی اوفیشل سیکریٹری اوفیشل سیکریٹری تو ناظرین اکرام اس طرح کا بیان آل انڈیا مسلم پرسنل لابوڑ کے جانب سے آئی ہے خودخوشی کی معاملے پر دیا گیا ہیدر آباد کے آل انڈیا پرسنل لابوڑ کے ایک ممبر ہیں حضرت مولانا زفر پاسا صاحب نے دیا ہے اس بیان کو ضرور ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو کو ملائزہ فرمائیں افسوس صد افسوس کہیں آج ایک نئی نیوز پڑا میں مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے گھروں میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حکم کے مطابق جیو وہاں آج ہم اللہ کے رسول کے حکم کو نکال کر بازو رکھ دیا ہیں اور اللہ کے حکم کا نام لیتے ہیں اور کام دنیا داری کا کرتے ہیں دنیا والوں کو خوش کرنے کا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ایک بچی خود کشی کرتے ہوئے اپنے ماں باپ سے گفتگو کی اور مجھے سنانے والوں نے وہ سنایا تو میرے روح کام گئی اور مجھے دل میں ایک عجیب سکیفیت پیدا ہو گئی کہ کوئی بچی اپنے گھر والوں کو یہ کہتی ہے کہ اب مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور میں اس وقت سے جا رہی ہوں کہ مجھے آپ نے زندگی دی تھی وہ زندگی میرے لئے مسائل پیدا کر دی ہیں خود کشی اس کا علاج نہیں ہے اس پہ افسوس بھی ہم کو کرنی بھی